الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج ہماری اکیڈمی میں عماد الاسلام بھائی آئے ہوئے ہیں ویسے وقتاں فوقتاں آتے رہتے ہیں تو آج تو سپیشل ان کے ساتھ ہمارا کوسٹن آسل سیشن بھی تھا مجلس نمبر ون کونٹی ون ماشاءاللہ تعالی دین کا کام کر رہے ہیں فرقہ واریت کی علانت سے بالاتر ہو کر اور جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں اتحاد امت کے حوالے سے علمی اختلاف رکھتے ہوئے مخالفت کی بجائے علمی اختلاف کے ساتھ ہرمنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور اسی استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے ظاہرہ اس راستے میں ان کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑ رہے ہیں لیکن ماشاءاللہ استقامت دکھا رہے ہیں تو میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی چینل کو بھی آپ دیکھا کریں ان کی ویڈیوز دیکھا کریں ہم بھی وقتن فقتن دیکھتے رہتے ہیں تو آج یہ آئے ہوئے تھے ہمارے پاس تم نے کہا کہ ایک سپیشل ہماری طرف سے میسیج چلا جائے اور اب میں گزارش کروں گا اماد بھائی سے کہ وہ بھی اپنی دو چار باتیں کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے علی بھائی کا شکریہ انہوں نے دعوت بھی دی اور بغیر دعوت کے بھی ہم آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اس تین باتیں میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے محترم بھائیو دوستو عزیزو ہم علمی کتابی بنیں الحمدللہ کیونکہ اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صحیح حدیث ہو قرآن اور صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے جتنے بھی پہلے آئمہ گزرے ہیں آئمہ جو خاص اور محدثین ہیں انہوں نے اسی پر فوکس رکھا ہے دوسرے نمبر پر یہ ارز کروں گا کہ ہم جو ہیں بھائیو دوستو عزیزو اختلاف کے باوجود محبت کرنے والے بنیں علمی اختلاف رکھیں مگر لڑائی جگڑے والا کام نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھ لیں آمہ کی زندگی پڑھ لیں مدنی زندگی پڑھ لیں بلکہ آپ نے مولا علیہ السلام کو فرمایا علی میں تمہیں جنت الفردوس کا رسل بتاؤں ایک روایت میں آتا ہے مفہوم ہے جس کا تو عرض کیا جی ہے رسول اللہ فرمایا تو آپ نے فرمایا جو تم سے ناتا توڑے اسے ناتا جوڑ لے جو اپنی آتا سے میں حروم کرے اسے عاطا کر اور جو ظلم ذاتی کر جائے اسے معاف کر دے اور صحیح مسلم میں میں خود ہی پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ معاف کرنے سے یا معافی دینے سے اگر عزت مقام تمہارا کام ہوتا ہے تو مجھ سے عزت لے لینا تو ہم علمی اختلاف رکھیں مگر لڑائی جگڑے والا کام نہ کریں میں یہ اپنے میں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا اور جو علماء اکرام مجھے دیکھتے ہیں میرے چینل پر بات کرتے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ محبت کو بنیاد بنائیں علمی اختلاف رکھیں مگر جگڑے والا کام نہ کریں نمبر تین یہ ہے اخیر میں ارز کروں گا کہ میرے محترم بھائی دوستو وزرگوہم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائی بنے جس نے ایک آیت جو ہے نا آگے تک پہنچانا یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ جو ہے اس کام کا ذمہ دار ہے کہ وہ خود بھی نیکی کریں نیکی کی دعوت دیں خود برائے سے بچے برائے سے بچنے کی تلقین کریں مصبت انداز سے اور اچھے اندازی آباد کو آگے تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ پہلے موجھے عمل کرنے والا بنائے ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ